امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دستِ عدب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا یا علی قبر میں انسان کیا کرتا رہتا ہے؟ بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص مرنے کے بعد برزخ میں انسان انتظار کرتا رہتا ہے اور اسے انتظار کے ساتھ پشتاوا اس کا مقدر بن جاتا ہے اس شخص نے پوچھا یا علی وہ کونسی چیزیں ہیں جس میں انسان پشتاتا ہے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا نو چیزوں پہ انسان بار بار قبر میں پشتاتا رہتا ہے پہلی عارضو کہ کاش میں زندگی میں تقبر نہ کرتا اپنے آپ کو مٹی کا سمجھتا دوسرا کاش میں اپنی آخری زندگی کے لیے کچھ کر لیتا تیسرا اے کاش اے کاش میرا عامال نامہ مجھے پڑھ کے نہ سنایا جاتا چوتھا اے کاش میں دنیا میں برے دوستوں سے بچتا فلان فلان شخص کی صحبت میں نہ بیٹھتا پانچوان اے کاش میں نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی چھٹا اے کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ اپناتا ساتھوان اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا جو دنیا میں اچھے آمال کرتے تھے در سے اخلاق لوگوں کو دیتے تھے آٹھوان اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا اور آخری اے کاش کوئی ایسی صورت ہو جو مجھے پھر سے موقع ملے میں دنیا میں چلا جاؤں اور اپنے لیے اچھے آمال کروں اور دنیا والوں کو چیخ چیخ کر بتاؤں کہ یہ جو زندگی ہے جو تم گزار رہے ہو یہ ختم ہونی ہے اور ہر ایک چیز کا اللہ تم سے حساب لینے والا ہے با خدا موت کے بعد سوائے اچھے آمال کے کچھ بھی کام نہیں آتا